نہیں کر رہا ہوں کوئی میں بہت بڑا نیک ادمی ہوں یقیناً اگر دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہے تو سعودین ہوئی سی کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب کو جانا ہے کل میں بھی چل جاؤں گا تو کیا کریں گے آپ لوگ وہ یاد کریں گے کہ رہے ایک ادمی تھا بولنے آلہ اب کوئی نہیں ہے یہ تو بات نہیں ہے نا ہر شخص کو ساتھ لے کر ہمارے صرف دیگر اپنا وطن کو ساتھ لے کر چاہے دلیت ہو ہمارے ہندو بھائی ہوں ان سب کو ساتھ لے کر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے لئے سب سے اہم چیز امن ہے اور امن کو مضبوط رکھنا اور انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ میری کل ہماری سواہ ہوگی جلسہ بھی ہوگا اور ہم ہماری ہمیشہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ امن کو خطرہ نہ پیدا ہونا امن درم برم اور ہم جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کو کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے میں آپ کو اس بات کا تیخون دے رہا ہوں ہم لوگ کرتے رہیں گے منجلس کا پوزیشن یہ ہے کہ جو ملک کا خانون ہے اس خانون کے دائرے میں رہ کر ہی ہم کو اپنے بات کو حل کرنا ہے ہم خانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے نہ کبھی لینا چاہیے انڈیا زلیل کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہم نے پارٹی کی طرف سے ٹویٹ کیا اور میں نے شروعات میں بھی یہ بات کہی کہ دیش کا خانون کے تحت نقوش شرما کو گرفتار کرنا چاہیے اور دیش کے خانون کے تحت پورٹ ان کو سزا دینی چاہیے یہ پارٹی کا افیشل سٹینڈ ہے جو انڈیا زلیل صاحب کی بات سے مختلف ہے اور جو پارٹی کا سٹینڈ ہے وہ سب کو ماننا پڑے گا یہ پارٹی کا افیشل سٹینڈ ہے کہ نہیں نہیں یہ سیاسی خوت نہیں بن جانا اگر یہ سیاسی طاقت بنیں گے تو نقصان ہوگا نقصان کہاں ہو رہا ہے نقصان تو ہوئی رہا ہے نقصان تو ہوئی رہا ہے آپ فائدہ کہاں ہو رہاں مجھے بتا دو آپ فائدہ تو کہیں پر بھی نہیں ہو رہا ہے اب پارلیمنٹ میں آپ بولتے ہیں ہم تخریر کرتے بھئی کیوں میں ایک ہی کروں سب کو کرنا چاہیے نا سب کو کرنا چاہیے اگر کل اللہ سبحانہ تعالی کے پاس سب کو جانا ہے کل میں بھی چل جاؤں گا تو کیا کریں گے آپ لوگ وہ یاد کریں گے کہاں ایک عدمی تھا بولنے اللہ آپ کو ہی نہیں ہے یہ تو بات نہیں ہے نا آپ کو پیدا کرنا ہے آپ کو کسی کو اپنا نتا بنا کر بھی جانا ہے اور الحمدللہ یہ امت کسی کے فرد کی محتاج تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ اگر میں اچھا کام نہیں کروں گا اللہ مجھ سے بہتر کسی کو کام کرائیں لگائے گا میرا ماننا ہے میرا ایمان ہے اللہ مجھے مخام دیا موقع دیا میں کام کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں جتنا مرس ہو سکتا میں بولوں گا کیونکہ کل مجھے جا کر جواب دینا ہے کہ تم کوئی دولت دی گئی مخام دیا گیا عزت دی گئی تم کیا استعمال کیے تو ٹھیک ہے میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کوئی میں بہت بڑا نیک ادمی ہوں یقینا اگر دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہے تو سو دینا ویسی ہے مگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھے یہاں نہیں پوچھے تو وہاں تو جواب بتانا پڑے گا بتانا کیا سب سامنے رہے گا میرے انگلیاں میرا بال میرا ناکھون میرے پیر سب جواب دے دیں گے تو یہ آپ بھی سنچئے اور اس بات کو ہم کو لے گا آگے بڑھنا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے بلکل آسان نہیں ہے جو سابر بھائی خیادت میں جو کام آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے اگر ہم کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے اعتماد ہے ہم اس پر توقع کر رہے ہیں اور جو سنت کا تریخہ ہے کہ مشورہ کرنا مشاورت کرنا اسی لئے آپ کو تکلیف دی گئے اس احمد دی گئے بار بار آپ کو تکلیف دیں گے اس معامل میں آپ سے پوچھتے رہیں گے آپ کی سرپرستی چاہیے آپ کی رہبری چاہیے اگر ہم غلطی کر رہے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے بولو کہ صابر اسد صاحب یہ صحیح کرو یہ غلط ہو رہا ہے میں اس کے لئے قبول کرنے تیار ہوں اور دیکھئے اگر آپ مسجد میں اگر نماز ہو رہی ہے جماعت کی تو میں دیوار کے پاس کھڑ رہے کے نہیں پکا سکتا امام صاحب آپ بھول گئے آپ سورہ غلط پڑے میں جماعت پر ہوں گا تو بولوں گا سبحان اللہ تو امام صاحب کم خیال ہیں کہا رہے بھائی یہ غلط ہو آئے دیوار کے پاس بڑھ کھڑ رہے کے تو نہیں بول سکتا نا میں تو جماعت میں جب رہوں گا تو تب ہی تو صحیح ہوں گا نا معاملہ اس لئے آپ سے گزاریے سے کہ آپ اس پر غور فرمائیے اور یہ ہمارے ہمارے خلاف لوگ بولتے ہیں کہ اختیار ضرور ہے ہم یہ بول رہے ہیں کہ صرف اگر میں میرے خلاف بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے بتاؤ پھر آپ حل بھی تو نہیں بتاتے پھر آپ بولتے ہیں نہیں سب ایک ہمام میں سب ننگے ہیں تو پھر بھائی کس کے پاس کپڑے پینے اس کو پکڑ لو نا آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ چیز ہے میں یہ حل بتا رہا ہوں یہ طریقہ بتا رہا ہوں اگر آپ بولیں گے نہیں نہیں سب بیکار ہے تو کیا کرنا گھر کے دور و دیوار کو بند کر کے بٹھ جانا ہاتھ میں تذبیلے کے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا آپ کو گھر کے باہر بھی جانا ہے گھر کے باہر ہمارے مسائل ہیں تو یہ چیزوں